حکومت کی الیکشن سے فرار کی راہ میں سپریم کورٹ رکاوٹ پنجاب اور خیبر پختون قام انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیس کی زماعت آج ہوگی سوف ساڑھے گیارہ بجے چیف چیسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ مقدمے کی زماعت کرے گا مزرشتہ زماعت پر سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو طلب کرتے ہوئے ان سے انتخابات کے لیے اقدامات کی تفصیل طلب کی گئی تھی مل بیٹھ کر سیاسی جماعتیں کوئی قابل قبول حل نکالیں بسورت دیگر عدالت فیصلہ دے گی چیف چیسٹس کے ریمانس الیکشن کیس میں سپریم کورٹ کے ایٹرنی جنرل کو آج جواب درج کرنے کی محلت عدالت کا اکتیس مارچ کی سماعت کے تحریری حکم نامہ جاری حکم نامہ چیف چیسٹس جسٹس اجازو لحسن جسٹس منیفی جانب سے جاری کیا گیا ایٹرنی جنرل نے سوالات کے جواب کے لیے مسید وقت مانگا عدالت نے ایٹرنی جنرل کو جواب کے لیے تین اپریل تک کا وقت دیا سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع بھی طلب جب آئین کے اندر اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نائنٹی ڈیز میں جب آپ اسیملیز ڈیزولف کرتے ہیں نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں کوئی بھی مجھے سمجھا دے کہ یہ کیسے نوے دن سے آگے جا سکتے ہیں یہ بہت خدرناک وقت ہے پاکستان تاریخی بہران میں ہیں بھوکلو قوم سے کہتا ہوں اگر اس وقت آپ آئین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو پھر جنگل کا قانون ہوگا سربرا تحریک انصاف عمران خان کا انٹرویو کہا مافیا عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے الیکشن نوے روز سے آگے گئے تو آئین ختم ہو جائے گا پی ڈی ایم ہوتی کون ہے جو کہہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے عدلیہ کی خلاف مہاں سرائے کی روش پر قرار حکومت آج بینچ پر اعتراضات اٹھائیں گے شہباز فریف کی زیر صدارت پارٹی اجلاس فیصلہ کیا حکومتی اتحاد میں شامل تین بڑی جماعتیں چیف جسٹس سے فل کورٹ کی استعداہ کریں گی درخواست مسترد ہونے پر عدالتی کاروائی کے بائی کورٹ کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم نے کہا الیکشن ہونے چاہیے لیکن موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں انتقابات اکتوبر سے پہلے کرانا مشکل ہے پاکستان کے آئین سے جس قسم کی انہوں نے ایک کل یہ علامی آیا کہ ہم بائی کورٹ کر رہے ہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو ہی مان نہیں رہے ہیں انہیں آئین پر حملہ کر جیا ہے سپریم کورٹ کو تصمیم نہ کر لے گا مطلب تو سیدھا سیدھا تو انہیں عدالت ہے اور اگر اس طرح سے کس طرح سے کل حکومت نے کیا تو یہ تو سیدھا سیدھا آرٹیکل دو سو چار کے تحت کنٹیمٹ پروسیڈنگز ہوں گی پرائیم مینسٹر کے خلاف وزیر آزم آج توہین عدالت میں گھر جا سکتے ہیں فباچ آدھری نے بڑی سیاسی پیش کوئی کر دی بول نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا حکومت نے سپریم کورٹ کے بائی کورٹ کا اعلان کر کے پاکستان کے آئین پر حملہ کر دیا سپریم کورٹ کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب توہین عدالت ہے اہم ترین دن ہے اور میری ترخواست ہے تمام بکلا سے سیول سوسائٹی کے خواتین و حضرات سے باہر نکلیں کانسٹیچوشن ایگنیو پر آئین کے تحفظ کے لیے اور چیف جسٹس پاکستان کی اساتھ کیا چہتی کے لیے اپنا حصہ گاہ لیں آج اہم دن ہے بکلا برادری اور سیول سوسائٹی سے درخواست ہے آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں رہنمہ پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا خصوصی ویڈیو پیخان کہا چیف جسٹس آف پاکستان سے اظہار اکجہتی کے لیے عوام اپنا حصہ ڈالیں پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین اور آلہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی عدالت کے بائی کورٹ کا کوئی آپشن نہیں اگر یہ عدالت نہ گئے تو نہ اہل ہو سکتے ہیں سینئر قانوندار احتزاز احسن کی بول میوسے گفتگو انیس سو ستانوے میں بھی تارہر آپریشن ہوا تھا اور اب بھی تارہر آپریشن ہو رہا ہے تین ججز کے خلاف ریفرنس آیا تو نہ آئین رہے گا نہ قانون خنجرا پاس کھلنے پر رہنمہ نون لیک مریم نواز کی پروپیگنڈا مہم چین اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو مبارک بار پاس کھلنے کو حکومت کا کارنامہ قرار دے دیا کہا راستہ کھلنے سے دونوں دو طرف تعلقات بہتر ہوں گے مریم نواز صاحبہ خنجرا پاس کو کھلے آٹھ ماہ ہو گئے ٹوئٹ میں فواج عودری کا مریم نواز پرتنس لکھا یہ پاس کووڈ کے باعث بند تھا اب اگر خنجرا کا کھلنا چاچو حکومت کا کارنامہ ہے تو اسے اندازہ لگائیں حکومت کہاں کھڑی ہے سراج اللہ نے تمام سیاسی جماعتوں کو منصورہ کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کے آغاز کی دعوت دے دی لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے امیرے جماعت اسلامی نے گرینڈ ڈیالوگ کو ناگزیر قرار دیا کہا انتخابات پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمانی پارٹیوں سے رابطے کریں گے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے جماعت اسلامی ایک ہی روز انتخابات کے حق میں ہے جو یہ دعلم دین مفتی تقی عثمانی کا سیاست دانوں کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنے کا مشورہ ٹویٹر پرغام میں لکھا کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا یہ بحث کی جائے گی کہ آگ کس نے لگائی یا واحد راستہ یہ ہوگا سب مل کر آگ بجھائیں مزید لکھا بہران کا حل صرف یہی ہے تباہم جباتے اور ادارے منافرت اور دشمنی کے بجائے سر جوڑ کر ملک کیوں بچائے کراسی کے علاقے کورنگی نمبر تین میں پولیس مقابلہ تین ڈاکو مارے گئے ایس ایس پی کورنگی ساجد سنزوئی کوئے مطابق ڈاکو مکان میں لوٹ مار میں مصروف تھے کہ اہل محلہ نے ون فائف پر کال کر لی پولیس نے بروقت پہنچ کر تمام ڈاکو ہلا کر پاکستان تحریک انصاف کے آئین اور قارون کی بالدستی اور سکریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے اعلان پر وقلہ تحریک انصاف سے جڑنے لگے پاکستان بار کانسل کے رکن چودری حفیظو رحمان کی ساتھیوں سمیت امران خان سے زمان پارک میں خصوصی ملاقات پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کہنا تھا اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تجارتی تعلقات نہیں ہے پاکستان کی تردید ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی اسرائیلی پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں پاکستانی بسنوات کی اسرائیلی مارکٹوں میں فروغ تھی خبروں پر وضاحت کے لیے وزارت تجارت سے رابطہ کیا جائے تحریک انصاف نے موقف کو ناقابل قبول قرار دے کر بازابطہ وضاحت مان لاہور میں ریٹائرڈ اس پی کے قتل کی تحقیقات میں ہم پیش رف قتل میں ملوث دو خواتین سمیت تین افراد گرفتار پولیس کے مطابق فرد عباس شاہ کے قتل میں ان کی سگی بھابی ملوث ہیں مقتول اپنے بھابی کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا تھا ملزمہ نے انکار کر کے عارف نامی شخص سے شادی کر لی عارف علاقہ غیر سے گرفتار فرہت عباس کی نماز جناس آتا صرف اللہ ہماری مدد کر رہا ہے حکمرانوں نے ہمارے لئے کوئی قصد نہیں چھوڑی بس گزارہ کیا کرنا ہے جو پہلے آٹھا دیتا ساڑھی چھسسو روپے کا وہ جو ہیں نا ساڑھ گیارہ سو ستر روپے ساڑھ روپے کا کار دی یہ ٹھیک ہے کرایا پہ رہ رہے ہیں بہت مشکل گزارہ ہے کاروبار ہے نہیں اور سستہ آٹھا ملے نہ ملے زلط اور اسوائی عوام کا مقدر ہے فیصلہ باد میں مفت آٹھا لینے آیا شخص جان بحق ہو گیا ساہی وال میں بہن کے ساتھ آٹھا لینے والا شخص جان کی بازی ہار گیا ارشد کو گرمی کے باعث دل کا دورہ پڑا خانپور میں شہریوں کے قطارے گھنٹوں انتظار کے بعد غیر میاری آٹھے کی تقسیم ملتان میں گھنٹوں انتظار کے بعد بھی شہری رول گئے آٹھا نہ ملا فیصلہ باد میں بھی شہری خالی ہاتھ لوٹنے لگے ڈیرہ لا یار میں دھکمپیل تین خواتین زخنے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بیٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے